آج کی ویڈیو میں آپ کو بھارتی سنگھ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ملائکہ اور روڈا کے نیو شو کو کافی چرچہ ہے اور اس میں آئی سیلیبرٹیز جہاں اپنی سٹرگلز کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے لیو ریلیشنشپس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے فانس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں وہی پر اپریسنٹلی اس کی ایک اور اپیسوڈ آئی ہے جس کی گیسٹ بھارتی سنگھ ہے بھارتی سنگھ نے جہاں اپنے بارے میں بہت باتیں کی اور بھارتی سنگھ کو سب ایز ای فیمس کومیڈین جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی سنگھ ہمیشہ سب کو ہساتی رہتی ہے لیکن پہلی بار بھارتی سنگھ نے اپنی لائف کا وہ پارٹ شیئر کیا ہے جس کے بارے میں شاید ہم سب نہیں جانتے بھارتی سنگھ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ہرش سے شادی کی تھی اور ان دونوں کے قبل سامنے آیا تھا اور دونوں کی شادی کی پکچرز اور ویڈیو سامنے آئی تھی تو لوگوں نے انہیں کافی زیادہ ٹرول کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے کومنٹس انہیں ایسے ملتے تھے کہ ماں بیٹی کے قبل ہے ایسا لگتا ہے کہ ماں بیٹا ساتھ جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ماں نے بیٹی کو گود میں لے لیا ہے اور بھی اس طرح کی بہت سارے ٹرول ہوتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ ٹوٹ پڑی تھی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں لیکن ہرش نے ان کی حمد بنائی اور انہیں آگے بڑھنے میں ہلپ کی ان کا کہنا ہے کہ ٹرولرز کیپ ایٹ پر بیٹھ کر تو ہمیں ٹرول کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بار میں کچھ بھی کومنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ان میں اتنے گتس نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر ہمارے مو پر یہ باتیں بول سکیں لیکن ان کی یہ باتیں بہت زیادہ افکٹ کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیٹیزنز صرف آپ پر ٹرول کرنا جانتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ سمجھ کے ساتھ ساتھ تو آگے بڑھ چکی ہیں اور انہوں نے اب ٹرولرز کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا اور وہ کومنٹس زیادہ پڑتی بھی نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہیپی لائف کس آ رہی ہیں ان کا بیٹا گولہ ان کی لائف میں آ چکا ہے اور ان کی لائف بالکل بدل گئی ہے اور وہ اپنی چھوٹی سے فیملی کے ساتھ بہت دادہ خوش ہیں لیکن بھارتی سنگھ کے انٹرویو سے ہم یہ تو ضرور جانے کہ جو لوگ ہمیں ہساتے ہیں وہ خود اندر سے کتنے دکھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہو سکتا ہے شاید ہی ہم سب نہیں جانتے اور سیلیبرٹیز کی ہم سے وہی لائف دیکھتے ہیں جو وہ ہمیں دکھاتے ہیں ہم اس کے علاوہ ان کی کسی اور لائف کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کن سرگلز کے بارے میں گزر رہے ہیں اور ہمیں کسی کے بارے میں بھی کومنٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کومنٹ کر رہے ہیں آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی سنگھ کی لائف کے بارے میں جو انہوں نے بتایا نیٹیزنز نے بہت غلط کیا اور ہر کسی کو انڈویجولی اپنے کومنٹ کرنے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا